بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی اور حکومتی انداز میں انتہاری اہم ہو گئے ہیں اور پھر میں نے پچھلے بھی لاکھ میں کہا تھا کہ دو نئے نگران وزیراعظموں کے نام آگئے اور ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے ان کے نام بھی بتاؤں گا میں گوشتہ روز نام نہیں بتا سکا آپ کو اب میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ الیکشن غائب امنان کے مقابلے میں کون آتا ہے کون نہیں آتا یہ تو بات کی باتیں الیکشن غائب اور نواز شریف کی چھوٹی اب معاملات کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں آئندہ 48 گھنٹے سیاسی طور پر حکومتی طور پر اور ہمارے ملکی صدا پر انتہائی اہم بہت سے فیصلے آنے والے ہیں اور دیکھیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے یہ ساری چیزوں کی آگائیہ آپ کو دوں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کیاہے ہیں ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں کھنٹی کا پٹر دبانا نہ بھولے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں جی ناظرین آدھی رات میں پٹرول بم حکومتی پٹرول بم کا دماغہ آپ تک خبر تو پہنچ گئی لیکن معاملات کیا ہے آپ یہ سوچیں کہ یہ معاملات اس حد تک کیسے کہ ایک طرف تو حکومت الیکشن میں جاری ہے الیکشن کے لیے حکومت ختم ہونے والی ہے نگران حکومت آنے والی ہے اس میں جناب پٹرول بم دھما کا حکومت یہ ذمہ داری ہے کہ غیر ذمہ داری عصاب دار صاحب رات دو ڈھائی بے تک سوچتے رہے اپنی کیبنٹ کو لے کے بیٹھے رہے وضع اپنی وزارت کو لے کے بیٹھے رہے اور لوگوں سے مشورے کرتے رہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اوگرہ کی مشاورت سے یہ سب کچھ کیا ہے انیس روپے پچانوے پیسے پانچ پیسوں لیے بچا دیئے قوم پر حسان کر دیا اچھانک لوگ پریشان ہوگئے بجلی بن کے یہ گرے کہ پٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی پٹرول عام آدمی پر حضر انداز ہوگا تو ڈیزل بھی عام آدمی پر انداز ہوگا اس لیے کہ بڑی ویقل جتنی بھی ہیں جو مال بردار ہیں اس میں ڈیزل استعمال ہوتا اور وہ کہاں جائے گا انہیں نے سامان ایک مارکن سے دوسری جگہ پہنچانا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی مہنگا یہ مزید اضافہ ہوگا لیکن اس آگان صاحب کا مجبوری ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑی لیازہ یہ لیکن بھائی یہ سوال ہے کہ وہ جو رشین جہازہ آ رہتے ہیں وہ جو رشین معاہدہ ہوا تھا وہ جو مصدق ملک بار پر خوش خبری سنا رہتے ہیں وہ کہاں گئے سوال تو اٹھے گا نا لوگ پوچھیں کہ صحیح وہ کہاں گئے کہ کیا وہ بھی بلیک میں بکے گا یا وہ صرف ڈرامہ ہی ڈرامہ تھا خبروں تک ہی تھا ابھی آئے نہیں یا معاہدہ ہوا نہیں یا معاہدہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا یہ ساری چیزوں کو بتانا تو پڑے گا بھائی حکومت تو جاری ہے حکومت تو اس بات پر خوش جاری ہے کہ جناب آپ سی پیک کو آگے بڑھا رہے ہیں آئی ایم حکومت کا معاہدہ کر لیا ملک ڈیفال سے بچ گیا دمہ دم مسکل اندر لوڑیاں پاندھے جناب حکومت کار جاری لیکن نگران حکومت آ رہی نگران حکومت میں درجن ڈیڑھ درجن نام پہلے بہت لیے گیا تمام چینل تمام بھی لاغت شور مچاتے رہے لیکن پھر میں نے یہ کہا تھا کہ جناب جب تک امپیر راضی نہیں ہو گئے جب تک بات نہیں ہوگی اور بات وہی ہوگی کہ نام جو بھی آئیں گے پھر وہ پیش ہوں گے کس کے اپوزیشن لیڈر کی تصویر اپوزیشن لیڈر کون ہے راجہ ریاض آپ کو یاد ہوگا ہمران خان نے سمبلی میں واپس جانے کی بات کی تھی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ نگران حکومت پہ اپنا حصہ ڈال سکیں حکومت نے اور تمام سیاسی طاقتوں نے ان کے راستے بند کر دی ہے اور راجہ ریاض نے لیکن چلا رہے ہیں پاڑی فرنڈلی اپوزیشن جیسے کبھی نواز شیو پارٹی کی بھی ہوتی تھی تو بہرحال اب وہ نام پیش کرے گا تین تین نام ہوں گے پھر ہوں گے کیلئے اگر نا کسی دیمانے پر کمیٹی بھی جائے کمیٹی لیڈفل الیکشن کمیٹی فائنل کرے گا لیکن انہی نام میں سے نام ہوگے دو نام جو نئے آئے ہیں وہ کون ہے نئی انٹری نئی انٹری ہے جناب بیروکریسی میں سے جلیل عباس جیلانی صاحب ایک پرانے بڑے منجوی بیروکریٹ اور دوسرے نجیب اللہ ملک یہ دو نام نئے آئے ہیں پر کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام آق کی فضا میں چیل کوئے شور مچا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب انہی میں سے ایک ہوگا جلیل عباس صاحب جو ہیں وہ کون ہیں جلیل عباس صاحب بیروکریٹ ہیں بڑے انباندار اور ان کی ریپورٹ بہت اچھی ہے لیکن اصل بات بدا ہوں آپ کو یوسف رضا گیلانی کے ایک کزن ہے ان بولو اگر آگے نکال اپنی بکرییں بکرییں نہیں پیڑا ہوں دیئے تو اگر وہ ہوئے تو کیا ہوگا پھر سمجھ آگے کہ پیپس پارٹی کا داؤ چل گیا ہے پیپس پارٹی کا زور چل گیا آسف عزداری کا کام ہو گیا تو یہ معاملات اس سے چلتے رہیں گے لیکن بہرحال یہ ہو رہے ہیں اس انداز میں نہ مارے ہیں آگے فائنل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کون بنتا ہے کون نہیں بنتا ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں لیکن بس اٹھائیس گھنٹے میں شاید یہ بھی فیصلہ ہو جائے جس طرح میں نے کہا اٹھائیس گھنٹے بڑے اہم میں بہت سے فیصلے آنے والے ہیں تو توشہ خانہ کا فیصلہ بھی یعنی آج پھر تلبی ہوئی ہے پھر جائیں گے عمران خان صاحب سائفر کے جوے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر اتراز لگایا تھا پہلے اور پھر جناب وہی چیف جسٹیس جن میں آمر فاروق جن پر عدم اعتماد کیا تھا اور جناب بکلا نے تحریک انصاف کے بکلا نے جن کے خلاف پریس کانفرس کی تھی بلکہ انہیں تو ہمائیو دلاور کو بھی دو دیا تھا یعنی ٹریل کورٹ والے کورٹ جناب ان کو چینج کیا جائے بدلا جائے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے تو وہی عمر فاروق صاحب نے آج مجھے درخواست پر اتراز لگائی گئی تھی کوئی اتراز ختم کر دیا کل اس کی سمات کریں گے لیکن بہرحال جو تین رکری ایک بینچ بنایا ہے وہ کون سا ہے وہ بینچ بھی کوئی اچھا نہیں کیونکہ اب تو بینچ سے اندازہ ہوئے تھا کیا ہوگا پہلے دو رکری بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس میں تھے کون یاہی آفریٹی اور بسردت حلالی اب تین رکری بینچ ہے تو اس میں ایک ٹاکہ لگایا گیا ہم خیال کا مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کا یعنی تین جج ہو گئے اب انہی نے فیصلہ کرنا تھا فیصلہ دو ایک سے جناب پھر وئی ہو جائے گا پھر کیا ہوگا لیکن اگر اس ٹے مل گیا تو جناب پھر گالت پہ جائے گی تو شاک خانہ دی اگر چلی جائے گی لیکن تو شاک خانے میں آج انہیں نے تین سو بیارس کا بیان جو ہے امران خان کو ریکارڈ کرانا پڑ گیا عدالت نے حضب سابق حضب اصول حضب عادت حضب قانون ان سے کہا حلف اٹھائیں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا انہوں نے کہا بھائی میں نہیں حلف چکتا بیان دینے میں آیا مجھ سے بیان لے آپ نہ فرد جنر میری موجودگی میں آپ نے لگائی نہ گواہوں کے بیان میری موجودگی میں ہوئے میں کس تین کو ان کر رہا ہوں میں کوئی بھی نہیں بس میں آپ کو بیان دینے جو آپ نے پیدے سوال دی ہیں پیدے سوالوں کے میں جواب دوں گا بلکہ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کابینہ اور وزیراعظم کی جو باتیں ہیں ان پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے آپ کہاں سے آگئے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ساری کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور پھر وہ گواہ میرے سامنے لائے جائے پھر میں اپنے گواہ مجھے پیش کرنے کی اجازت دی جائے تو بڑی تقرار ہوئی بڑی بات ہوئی لیکن پاسی بیانتے تین سو بطالیتا ریکارڈ ہو گیا حلفن نہیں ہوا میں نے کوئی حلفن بیان نہیں دینا نہ یہ ساری کاروائی میرے سامنے ہوئی ہے اور دیچس بات یہ ہے کہ 35-37 دفعہ ان کو تلبی کی گئی جس میں اسے دو دفعہ ہوئے اور اب مجبوراں آنا پڑا وہ تو ہائی کوٹ گئے تھے کہ ٹرائل کوٹ کو روکا جائے حق میں امتنائی دیا جائے تو وہ معاملہ جو تھے وہ بھی نہیں چل سا گئے آپ کو مجبوراں یہ بیان دینا پڑ گیا تو انہوں نے ایک اور راز نکال لے لیکن ایک شکہ مارا ہوں نے انہوں نے کہا یہاں توشہ تھانا کی خرید و فروکس کا میرا کے دعلق میرا ایک ملٹری سیکٹری تھا برگیڈیر وسیم اسے بلائیں اسے چیزیں پیچی ہیں اور یہ نیب میں بھی اس کا نام لے چکے ہیں اور اب ان کو ضرور پڑ گئی ہے ایک میجر جنرل کی گواہی کی وہ میجر جنرل کون ہے وہی برگیڈیر وسیم ترقیب آ چکے ہیں نیب میں وہ اپنا بیان پر ریکارٹ کرا چکے ہیں اور ان کا کہنا یہی اور بلکہ وہ توشہ خانہ کیس میں بھی پیچھ ہونے کو تیار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے باس کا حکم مانا وزیراعظم کا ملٹری سیکٹری تھا جو انہی نے کہا وہ کرتا گیا میں اس کے بغیر تو کچھ کر نہیں سکتا تھا لہذا میں نے مجھے جو جو ان کی ہدایاتی اس کے مطابق میں نے کیا نیب میں یہ بیانوں دے چکے ہیں اب عمران خان کیوں ہے میٹر جنرل کو گسیٹ رہے ہیں صرف اس لیلی لنگر آن ہو جس طرح حکومت وقت گزارتے گزارتے اور عمران خان کی گرفتاری متوی کرتے 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 اگست تک آگے اور اگست ستمبر تک جانا چاہتی ہے بلکہ اگست میں اپنی حکومت کے جاتے چاہتے ہیں کچھ کام دکھانا چاہتی ہے تو وہ چاہتی تھی کہ اپنے ذیب میں نہ پڑے لیکن عدالت کی ذریعے ہو نائلی ہو گرفتاری گارڈر ہو پھر ہی نے پکڑا جائے تو وہ تو پہنچ گئے اب عمران خان بھی جانا چاہتے ہیں ستمبر تک تو وہ اس میں تاخیری حربیں وہ بھی کر رہے ہیں اور تاخیری حربیں دوسری جانب بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ میں دوسرے بھی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا وہاں کیا ہو رہے ہیں وہ بھی بتاؤں گا مختلف کیسز ہے سائیفر کا کیس ہے یہ ہے بلٹری کوٹس کا کیس ہے ان ساروں میں ہی تاخیری حربیں استعمال ہو رہے ہیں اور یہ معاملات آگے چل رہے ہیں اب یہ جب اس طرح کی باتیں ہو گی تو پھر زلٹ کہاں نکلے گا زلٹ تو اسی سے نکلے گا کہیں نہ کہیں گردر فستی لگ رہی ہے کیونکہ جب وہ میچے دینے ساتھ بھی آ جائیں گے بیان دینے کے لیے پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا اگر یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو پھر آگے چلتے یہ جو اگدم سے اضافہ ہو نا کہ پہلے بیجری کا ریٹس میں اضافہ ہوا پھر پیٹرول میں اضافہ ہوا تو میرے ایک دوست نے مجھے ایک چیز بھیجی اپنے ریٹس سکونگو اس میں لگا دے کہ وہ مریم مرنگزیب صاحبہ کا ہے اور وہ عمران خان صاحب کی طور کا یعنی عمران کی طور کا اس میں بارہ روپے بڑھائے گئے تھے پیٹرول کی حوالے سے بارہ روپے بڑھائے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب عوام پہ ظلم ہو گیا رات کی تاریخی میں بارہ روپے بڑھا دیئے گئے کہ بھائی ہون انہوں نے جواب مانگا کہنے یاد آنے کے لیے یہ ہے بارہ روپے پیٹرول رات اور رات رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی جو دوائی نہیں خرید سکتی وہ بارہ روپے پیٹرول بڑھا دیا یہاں مطلب پتہ ہے یہاں مطلب ہے کہ سیاستان بھی سب ایسے ہوتے ہیں ایٹ جیسے حکومتہ بھی سب ایک جیسی ہوتی ہیں اپوزیشن بھی سب ایک جیسی ہوتے ہیں بیان ایک جیسی ہوتے ہیں اس وقت اس پیٹرول کے اضافے پر تاریخ انصاف شور مچاری ہے دوسرے لوگ شور مچارے ہیں آم موام شور مچاری ہے لیکن حکومت مطمئن ہے جناب ہماری مجبوری تھی ہم نے کر دیا اس وقت بارہ روپے پڑھائی کرتے ہیں اس وقت بھی حکومت بالکل مطمئن تھی کہ ہم نے جو کرنا تھا کر دیا اور اپوزیشن میں مریم مورنگ دیو شور مچاری ہے اب سنیں الیکشن کی باری یہ ساری چیزیں اگر یہ سارا کچھ کر کے ایک تو مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی موجودہ اتحادی حکومت دوسرا یہ مہنگائی مزید بڑھا رہی ہے اور پیٹرول کی قیمت بڑھا کے جا رہی ہے بریجری کی قیمت بڑھا رہی ہے تو پھر الیکشن میں کیا لینے جا رہی ہے اس کا مطلب ساردہ سیدھا ہے ایک الیکشن کوئی نہیں ابھی نہیں دوہزار چوبیس میں ہو جائے دوہزار چوبیس کے انٹ پہ ہو جائے وہ یہ کلک بات ہے فیلال نہیں ورنہ یہ میدانیں سیاست میں کیا لے کے جائیں گے اگر یہی مہنگائی لے کے جائیں گے مزید کے ہم نے پڑھایا پیٹرول کے پیسے پڑھایا بیجری کے پیسے پڑھایا تو پھر ووٹ کون دے گا تو کہتے ہیں ریاست تو انہیں بچا لی ووٹ نہیں بچا سکے بڑے برے حالات ہیں مسلم لیگنگ کے حوالے سے اسی حوالے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں نواز شریف کو پیغام دے دی گا کہ پاہ جی اٹلی اٹلی پہ پہ پہنے سپین چلے جاؤں پہ 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 جرمنی چلے جاؤں پہ پہ جتے مرضی سہر سپاٹے کرو پاکستان والنا اتنے در آدھ اچھے نہیں جو در آدھ اچھے ہیں کوئی در آجانا پھر تناب شیر دن آرے وجن کے لیکن اس وقت اگر شیر آیا اس وقت اگر میاں نواز شریف آئے تو وہ جو نعرہ تھا نا کہ ایک ورہی پھر شیر میاں دن آرے وجن کے میاں آئے گا تو لگ پتا جائے گا تو ان اگر میاں آئے گا تو ان لگ پتا جائے گا کہ پاہ جیتے ہویا کیا وہ حمدینا یہ ساری چیزیں جو ہیں بگڑتی جا رہی ہیں آپوں میں نہیں آئیں ٹھیک ہے معاشی بہران تھا کس کا کیا تھا کیا نہیں تھا صرف اسی لکیر کو پیٹھتے رہے ہیں لیکن اگر عمران خان کی حکومت بہت سے غلط فیصلے کیے تو موجودہ حکومت نے بھی اس قسم کے فیصلے کیے کہ اپنے باتے کے مطابق عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی تو پٹواری بھی تنگ ہے پٹواری کہنے بھائی کی کریے جینے آئے کچھ کرنا چاہتے ہیں پھر ہوئی رہن دیں دیں فیزانوں کو مد لہن دیں دیں گی لوٹ سی تو بھائی کھلاڑی بھی تنگ پٹواری بھی تنگ ساری تنگ حالات خراب ہیں معاشی معاملات جو ہیں بھی لیکن بہرحال امید یہی ہے کہ سی پیک کے جو معاہدے ہوگے ساری باتیں ہوگے اس کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ معاشی بوران بھی ختم ہوگا اور سیاسی بوران بھی ختم ہوگا اور پاکستان خوشحالی ارترقی یہ دہا پر ہوگا لیکن یہ سخت فیصلے بہت رہیں ہمیں اور آپ کو ہی پڑھیں گے آج اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئے انمان کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبکرائب کریں لائک کریں گھڑی کا بٹن دوانہ نہ پھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق صدا سلامت رہیں اللہ رکھے بات